ایک شہر میں ایک عورت بیوہ ہو گئی بچوں کا ساتھ اور کل جمع پونجی بس تین درم تھی اس نے حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور جا کر بازار سے ان تین درموں کا اون خرید لاتی اور بیجتی رہتی ایک دن بازار سے یوں ہی اون لے کر گھر کو لوٹی اون رکھ کر بچوں کو کھانا پینہ دینے لگی کہ ایک پرندہ کہیں سے آیا اور اون اٹھا کر لے گیا عورت کے لیے اپنی کل کائنات کا یوں لڑ جانا مشکل ترین مرحالہ تھا دوسرے دن اپنے سب سے بڑے بیٹے کو علاقے کے ایک بزرگ کے پاس بھیجا اور ان کو اپنا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا کہ ہمارا رب بہت رحم فرمانے والا ہے لیکن ہم ان حالات میں کیا کریں بچے کی زبانی عورت کی درد بھری کہانی سن کر وہ بزرگ جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ دروازے پر دس تک ہوئی جا کر دیکھا تو دس اجنبی اشخاص کھڑے تھے ان سے آمد کا مقصد پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں ایک سراخ ہو گیا پانی اس تیزی سے بھر رہا تھا کہ ہمیں ہماری موت صاف نظر آ رہی تھی مسیبت کی اس گھڑی میں ہم میں سے ہر شخص نے اہد کیا اگر اللہ ہماری جان بچا دے گا تو ہم میں سے ہر آدمی ایک ایک ہزار درہم صدقہ دے گا تھوڑی دیر ہی میں ایک پرندے نے ہماری کشتی میں اون کا گولہ پھین دیا جسے ہم نے فوراں سراخ میں پسا دیا کشتی کو پانی سے خالی کیا اور سیدھے یا نزدیک ترین ساحل پر آ پہنچے یہ لیجئے دس ہزار درہم اور ہماری طرف سے مستحقین کو دے دیجئے بزرگ نے وہ دس ہزار درہم لے کر اس عورت کے بیٹے کو دیتے ہوئے فرمایا بیٹا اب تم اپنی والدہ سے کہنا بے شک رب العالمین اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور وہی جو برے حالات میں ہمارا سب سے بہترین مددگار ہے بس ہم یہ حالات کی کچھ تنگی دیکھتے ہوئے بے سبرے سے ہو جاتے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے